ہوشیاریاں 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 اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آگا ماجد خمتین افراد اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آنند فانند اس شو کی ذمہ داری میرے کندوں پر کیوں ڈال دی گئی اور حرون رفیق صاحب کو اس شو سے کیوں نکال دیا گیا آگا صاحب میں ایک چیز جہاں پر ایڈ کرتا چلوں اچھا یہ بات سنیں آپ بھی حرون کے ساتھی ہیں نا اب بھی آپ بھی تھوڑا سا آپ کی بھی کشتی ڈاما ڈھول ہے یہ ایڈ شاید جب تک میں شو کرتا ہوں نا آپ ایڈ نہیں کیجئے گا اور یار میری گال سوڑا ہے پکرمڈی دے باؤنسر اور تو میں تھے اصل چیز نہیں تھے پھاس گیا تھے کوئی نکلے یا نہیں جا رہے جائیں ہیلپ کریں نکالیں اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ میں آج اس شو کو ہوسٹ کر رہا ہوں اور میں جگت بلکل نہیں کروں آگا صاحب مجھے آخری ایڈ تو کر لینے دیں آپ نے کہا کہ آپ کے کندوں پر ذمہ داری گیا حالانکہ بیل کی پیٹ پر ذمہ داری گیا کندوں پر ذمہ داری اے ہو جائے کھوتے تو دو اٹر اور کھوڑ تو روپین اللہ جاندہ میں نو پسر نہیں کیوں لگتا کہ پنجا کمنٹ آبات اینکر کرنے لاب پہ گا سردار صاحب تو انو شو شروع کرنا جائے داری تسی ماشاءاللہ لباس بلکل اینکرانا پایا ہے پا جی اینکرانا نہیں پایا ہے تسی سب لوگ کر رہے ہیں دیسی قربانی ہے میں اسٹریلین گھان دے رہا ہوں میں تاہاں پینڈ کھوڑ پایا ہوں اور گھان کے تھو دیڑی ہو تو شو کرن دہ ہی ہے ایک منٹ مجھے آگا صاحب سے آگا صاحب مجھے بتائیں کہ واقعی حیرون صاحب نہیں ہے جی لے بھائی شجر سانو جھکتاں کون دسے گا او میرے خورن بھائی دنمبر ایک ہے واٹساپ مو مو اور سچی گال داس نے اونڈ دی خال دی بکل مار کے چوریاں کرنا لیا حیرون صاحب کے پر آگا صاحب آپ نے تو کہا تھا آج آپ کوئی جگت نہیں کریں گے ایک آپ تو کریں گے ہم کو تھتھے تو نہیں ہیں اچھا ایک بات آپ لوگ کان کھول کے سن لیں اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ کا کلیک تھا میں آپ لوگوں میں سے آیا ہوں لیکن جو جھکتیں ہارون کے دور میں ہوتی تھیں وہ یہاں آپ جھکتیں نہیں ہوں گی جو میں کہوں گا وہ ہوگا اور انہوں پتہ لگ گیا ہے نا تھی انہیں تنویش ہو جو کڑ دے نا پیرا تے کیس ہو جانے تے نا ایک کامیل ہی تو اتھے بہا کہ جھکتاں کارباس ہے جی ایک کام تو بس ہارون صاحب کو سوٹ کرتا ہے بس اب تو خواب میں دیکھیں ہارون صاحب اللہ نہ کرے یار ہارون صاحب کمال علی اللہ یار میں کوئی ان کے خلاف نہیں خدا رہا خواستہ میں ان کے لئے کوئی بددعا نہیں کر رہا مجھ میں اور آپ میں فرق صرف اتھا ہے کتنا؟ آپ ڈرتے ہیں میں ان سے ڈرتا نہیں اہرون بھائی آئی ہے اور کیمرہ شکل ملتی ہونا نال بیٹا جے تو اینکر بننا ہے ٹیبل چھوٹی کرا باما تھوڑیا لمبیاں کرا اچھا میں نے تیلی نہیں سمجھے کہ کاد کاد باما لمبیاں کرتا تو میرا شو دیکھنا کہ پوپی بھیوں نہیں مرنا اے ہو جا مانا کتھا خوتا ہوں دائی اور باندہ کنی باری کرتا کہنا ایک کتھا کہنا پانی بے اچھے گا اے ہو جا باندہ سیر کرکنا لگیا میں دی کرک ساکتا آئی تو ہی آئے کرکی جاندہ اے ہو جا باندہ خواہش ہو دی کہ کاش میں اپنے ہاتھنا چاٹی جو مکھڑ کر سکا اے ہو جا باندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہاتھ لما کرکے میں چمچہ دے پڑا اے ہو جا باندہ پیٹی تھے لو چوتھی نہیں کر سکتا اے ہو جا باندہ تھی یہاں پڑا نہ نراز ہو گئے چاچا یہاں ایک تک ساڑ سیر سے پیار رہے ہیں دیتا ہے اے ہو جا باندہ تیار پیار ہو گئے ہیں سوٹ ساڑ پاگے بھوٹی تھی فوٹو ہو گئے مافی مگی جاندہ بہت زیادتی کی میں نے تک سکتا اے ہو جا باندہ براچپا میں دو سو رپایاں دیتا ہے میں نے کہہ دے تو رپایاں نہیں دیتا تو کوئی ایتھے تو دینا ہوں دا ہے اے ہو جاں ویڈیو جی نہیں ہوں دا ہوں میں نے کہہ دے تو رپایاں نہیں دیتا اچھا اس نے آج تک گلی میں لگی لائٹ نہیں آن کی کیوں؟ بٹن دک ہاتھ نہیں جاتا اے ہو جا باندہ تے توبہ بھی نہیں کر سکتا اے ہو جا باندہ تے توبہ بھی نہیں کر سکتا اے ہو جا بات پتا کیا ہے جی آپ جتنا مرضی مزاق کرو جتنا مرضی تمسکر اڑا ہو لیکن آج میں بہت زیادہ خوش ہوں ایت کی وجہ سے ناو تو پھر؟ حارون کو نکالنے کی وجہ سے لئے آج لوگ ٹی بی دے رہے ہیں انہوں نے بھی پوچھ رہا ہوں کنے دخی ہیں پھر یہ اینکرنگ ایسے نہیں ہوتی آج صاحب آج صاحب آپ کے حارون کے اینکرنگ کے بارے میں کیا خیالات تھے؟ دل سے بتائیں آج دانش صاحب نے بات کی حارون کی حارون دیکھیں حارون ابھی کام سیکھ رہے حارون کو کسی چھوٹے چینل پہ جا کے جان سے مرضی بڑے چینل پہ کو چلے جائیں حارون صاحب ہی ہے خدا پاک دی قسمیں ملائی عیدہ دینے یقین کرو میں کوئی میس کی تا میری کوئی کمی آئے چیز میرے کو چھن گئی ہے دیکھو اینکر اور ٹینکر میں فرق ہونا ہے بیٹھو صاحب آپ کہہ رہے تھے نہیں ٹینکر نہیں ٹینکر مافیا ہے ٹینکر ہونے مافیاں مانگے گا وہ تینوں عزت راسنی ہے یہ میں کہہ رہے ہی ہی ایدھر آجا وہ باولیس گینڈے ہیں نارون سر شکر ہے کہ آپ واپس آئے اس موٹے نے تو ناک میں دم کر دیا تھا ہمارے کیا کیا باتیں سنا رہا تھا ہی ہمیں صاحب ہمیں ڈرا دیا انہوں نے کیا کہا انہوں نے بنا کہ آپ کو شو سے نکال دیا یہ سچ ہے انہوں نے جانا یہ دو بات بیاو پھر ہو بھئی مجھے اپنے ناظرین سے بات کرتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہارو جو میں دس چکا ہوں تمہارے موہ سے سنا ہے انہوں نے وہ میرے موہ سے سننا چاہتا ہے اور انہوں نے موہ سے کارا کٹ گیا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوچ چیاری ہیں دوستو آپ کو میری اور ای آر وائی کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک واہ واہ دوستو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں ایک ایسی چھوڑی ایجاد کروں جو دل کی نیت کو دیکھ لے اور اگر نیت ریاکاری کی ہے تو جانور کی گردن پر نہ چلیں میں ایک ایسا فریج ایجاد کروں جس میں اگر اپنے حصے سے زیادہ گوشت چھونسا جائے تو وہ چلنے سے انکار کروں میں ایک ایسا لفافہ ایجاد کروں اگر اس میں صرف علائشیں ڈال کے کسی غریب کو دی جائیں تو وہ بند ہو جائے ایسی ایجادات تو شاید نہ ہو سکیں لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دن جو ہم فریضہ انجام دے رہے ہیں اس کا نام ہے قربانی لیکن یہ کیسی قربانی ہے کہ بہت سے ایسے گھر جو قربانی کرتے ہیں ان کا گوشت اگلی عید کے دو تین دن پہلے تک چلتا رہتا ہے دوستو اپنے ظرف کو بڑا کریں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو رزق زیادہ دیتا ہے تو اپنے دسترخان کو لمبا کریں اپنی دیواروں کو انچا نہ کریں اور یقین جانے یہ جو دے دیا وہ بچا لیا اور جو رکھ لیا یقین جانے وہ گھوا دیں تو یہ شروع کرتے ہیں آج کا شو گیڑیا جیا اے شو ہوں گئی ایسنا بولے ہیں تو اللہ دی قسم ایک گلہ مینوں دیا انہاں میں یہ دیا دوڑا لوا دیا یہ دوڑا دا ہی میں دریاں لوا دا نہیں آئی یہ دریاں لگتا چھوٹیاں دیاں دے لگتا چھوٹیاں لگتا چھوٹیاں دیکھو تم ہمیشہ لکی کا مزاق اڑاتے ہو یہ بھی خوبصورتی ہے یہ ڈائلیکٹس ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ علاقوں کے آپ لاہور کے اندر ہی چلے جائیں گے گڑی شاہو میں اور طرح بات کرتے ہیں اگر آپ آگے چلے جائیں اندرون شہر میں چلے جائیں تو وہاں بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے وہ رے کو اڑے اور اڑے کو رے بولتے ہیں اے آج ہی کرو گے کال یہ کیوں اے دا ہارڈ بڑڈ من دے رہا سر شکر ہے آپ آگے نہیں تو یہ آپ کو اتنا مس کر رہا تھا اس نے تو آپ کو شوہ سے بھی مس کر دیا دیکھو ایسا ہم دیکھتے تھے سکول میں کہ جب ٹیچر کلاس میں نہیں ہوتا تھا تو ایک بچہ سامنے کھڑا ہوکے کچھ مستیاں مستیاں کرتا رہتا یہی بچہ تھا وہ لیکن استاد کی آنے پر جو شکایتیں لگاتے تھے وہ بچے مجھے کبھی اچھے نہیں لگ بھر دے کرسی تے بچہ بیندہ سی نا ہاتھی تے نہیں سی نا بیندہ سی اے ہوجے بندہ ہمیں دعویہ کر رہے ہیں میں پناہ گادہ صدر آنے آج تو مجھے آپ بڑے کوئی مہنگے وکیل لگ رہے ہیں واقے ہی؟ اے ہوجے بندہ نے پوچھا نا آپ وکیل ہیں نہیں کچھاری کی دیوار لگتی ہے اے ہوجے وکیل کو وکیل کو کلائنٹ آوے نا تو اے ہوئے کہتا آپ آئی باؤنی دا ٹیما جو مردی دے دیکھو نا تسی بحث کرو نا میں کرا صبح صبح دا ٹیما انہاڑے میرا پرا آئے تے بہا میں کولر پر لیا اے ارون صاحب ہے بڑا پرانا وکیل ہے اچھا اے کیس ہی گونی سر ویسے اے ہوجے وکیل تھی جیب چھو نا نسوار بھی نکل دی ہوں تھی نسوار رہاکہ تے نچ مار دے کہا نا مجھے گھر یاد کر رہے میں جا رہا ہوں اچھا یہ ہو جا وکیل نا اپنے وکیل دوست نا مجھے گا اوپ آئی جو بہر یا وکیل نا کسی پھنچ گا اپنے دوست وکیل نا کہہ رہا ہوں تا یار کیس کو اسے ایڈے آنی دے پر نال سگرس کو گھڑ رہا کھلا اچھا جی سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک خیر اب یہ بتائیں کہ آپ کی عید کیسی گزری آج بہت فرس کلاس ساڑھی تو ایتھے گزری پاہی آپ کے ساتھ ایک گزر رہی ہے چند پتہ نماز پڑھ کے تو اسی اے آر بھائی تے آگئے ہیں نہیں تو آج صبح آپ لوگوں نے کوئی جانور بغیرہ نہیں کیے ہم نے کرنا تھا ہمارا جانور بھاگ کے ادھر آگیا ہے سلیم بھر گا پکرا سارا دن گاہ کا آگے مو کھول کھول کے دانچہ کر دی رہتا ہے شامنو آندے گاہ کر رہو ہے کہ آپ مو کھول دی رہتا ہے ماشاءاللہ سلیم کن میں جب پڑھتا ہے لا تو سیارے ان صاحب غور کرو ایتھا کاد بھی چھوٹا اور لطا بھی چھوٹا یہ ہی جی آگا صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ کہنا کہا چاہ رہا ہے یہ اصل میں اشارہ ہم تو یہ ذرا خموشی اکتیار کرو تو تو اسی لے رہے ہو بدلا ہم سیٹ دو میں بیٹھا نا اندر دے رہا ہے نا اچھا انجینج بھی کرتا ہے انجینج آنا لگ نا ریچ خورکن دیا ہے آگا صاحب شوک سے آپ کیا کھانا بناتے ہیں اید والے دے میں سر آج بناوں گا میرا موڈ ہے کیا ثابت مسالے کا گوشت ثابت مسالے والا گوشت جو ہے وہ مجھے ادرق سے یاد آئے اچھا جو لال مرچ ہوتی نا جسے وہ دڑا مرچ کہتے ہیں وہ دڑا مرچ اس میں ڈال کے ایسا چھوٹی گول بوٹی خود بیٹھ کے بنائے پہلی بات تو یہ ہے کہ بکرا لیو نہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا با گٹھا ہی ہوئی بات با سوچکے زیادہ بڑا نہ چھوٹا گٹھا سا یہ درمیانہ ان کا مطلب ہے ایج میں درمیانہ ہو تاکہ اس کا گوجھو ہے اس میں نہ وہ ایک خاص قسم کی ایک خوشبو ہوتی ہے ایک سمیل ہوتی ہے وہ نہ ہو اگر وہ بڑی عمر کا ہو اگر ایج کے حساب سے بھی سمیل ہوتی ہے جی ہاں جب وہ زیادہ عمر میں چلا جاتا ہے تو اس کی پھر حمک آپ کو ختم کرنی پڑتی ہے آگا صدو مطلب ہے کہ بکرا جڑا او آگا آگا لگتا ہے اینا چھوٹا آگا مٹی میں بکرا لین گیا تیدیال دیکھ کے ماشااللہ کہی جان کیوں؟ یا بڑا سامبیا کسے نے اور گر بھی لیا کے گئے مٹی پھر انہوں نے کھچ کے رسی کو گا گیا کتا کہ پھئی کربانیواز نے چاہیدہ صدقے لی نہیں اچھا آپ گوشت بنائیے یار سارت تیسی لیا گئے و دل دیتے کوئی ایسی گھل نہیں میں کلیر کر دینا قبطین حضرات یہ سیٹ ان کی ہے انہی کی رہے گی اللہ تعالیٰ ان کو یہ سیٹ مبارک کرے ہم سب ان کے ساتھ کام کرتے رہے میں تو اینا چولانے میں نے چوک چکا کرو نہیں نہیں میں بلکل پتہ ہی طور پر تم فکر نہ کرو میں بلکل ناراض نہیں ہوں لیکن دیکھو تمہیں دوبارہ جرت نہیں ہونی چاہیے یہ بتا خالی پہ ہی ہوئے نا اینا چھے سات اٹھا رکھ جا کرو تاکہ کوئی نہ بیٹھے حارون سر یہ صرف بیٹھے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ آج سے یہی اینکر ہے حاریٹا نالبیاں تھی سافا سوٹتا سیٹھتے سافا کونسا پہنتا ہوں میں اے اے اینا رمال نہیں اے تھلے مید تاک گیا ہے کٹ گیا کر کے اور یہاں بندہ نہیں کرتا ہے پیچھو کبوتر بھی نکل ہوگا ہے اچھا آگا صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آج آپ نے کیا پکانا ہے وہ بار بار ہوئی کل کر رہے ہیں سوٹی بوٹی مرے بوٹی تو گے بھی چیلے پڑی بھی نہیں ہوگی جنہی دیر تھا تو شروع ہوں تو بوٹی اے ڈی ہوگی نہیں ہوتے تھا اللہ صاحب بوٹی بھی ہوں لگا تھا ناظرین بقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائیے گا بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک بہت شاندار سلیبرٹی موجود ہے آپ کیوں سے ملاقات کروائیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناظرین آج جو مہمان چخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے بہت بڑے سلیبرٹی ہیں بلکہ خاص بات یہ ہے کہ فلموں میں ہی اس دا اونلی پرسن جس نے سولو فلمیں ہٹ دی ہیں اور بہت ہیوج ہٹس جو پاکستان کی ہیں وہ سب اس شخص نے اپنے نام کی جیسے ڈیریکشن بھی کرتے ہیں آج کل رائٹنگ بھی کر رہے ہیں پروڈیوسر بھی ہیں ساڑھے تین سو سے زائد فلمیں کر چکے ہیں شاندار پرسنیلٹی کے مالک ہیں تو آئیے تالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے تشریف لاتے ہیں موامر رانا سوری میں آپ کی اجادت کے بغیر بیٹھ گیا نہیں اکثر دولے نو اے ہی باندھن ہے دولا جو بیٹھے اور اے ہو جہاں سپورٹ لائٹ دے بچی دے سرطے آتھ رکھے ہیں جاہاں اے ہو جہاں بندے نو دولا ہزار پی ہے دوے تو نہیں لیندہ کیوں کہن دا یہ اسی آٹھ بندے ہیں مرزا صاحب بیٹھے لیں کوئی کال نہیں کر رہے وہ آتے جاننا کھانا لگیا ہے تو اگلے نو کہندے نے بھلایا بھی نہیں آیا کسے نے یہاں جو کوفتے نہیں ہونے کیا انٹرگیٹ دے نو نا نہیں یادا دا ہر بندے نو پوچھی جانا دا میرا خیالہ ہو اے ہو جی بندے میں اوسی ہوں دیکھے نا لاو جی زردے جب ربا نہیں اگا تلاک ہوئی ہوتا 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 ہوت ہمی بھائی یہ ستر سال ہوگئے کام کر رہے ہیں فیلڈ ایچھے ہمی بھائی یہ ستر سال ہوگئے کام کر رہے ہیں فیلڈ ایچھے ہمی بھائی یہ کار آیا اخیر ایک دن بھوہ کھڑکا کے کہتا یوں مرزا تم میرے اللہ مر گیا میں دیرے اللہ مر گیا یار ایک سیکنڈ رکو بھائی تم لوگ کی ٹرین جو سٹارٹ ہوتی ہے یہ رکنے کا نام نہیں لیتی مجھے مہمان کو خوش آمدید کہنے مہمان آپ پڑے انہیں کوئی ایسی کہنے میں پچھن لگیا ساں آگا صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا میں نے فلم میں ڈبل رول کیے ہیں ان کا آجا شو پر ڈبل رول کیسے یہ تو سنگل بیٹھے ہیں دوسرا دہا ہے سر میرے کی رہے ڈبل رول میں کل پھول اڈا تو میں کہا خوش نہ ہو اے تیرا ڈبلی کےٹ کر رہے ہیں زگل ہے ایک ہے ڈبل رول میں ڈبلر میں گھرہ بیٹھے ہیں ہیٹھے ہیں میرے کی اعتبار نے فلمہ میں بند کر رہی ہے امی سب سے پہلے ویلکم ٹو آر شو آنے کا بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت اید مبارک آپ سب کو بہت بہت اید مبارک اور میں یہی کہوں گا کہ آپ مجھے شکریہ نے کرے آپ لوگوں کا شکریہ ہے کہ آپ کا شکریہ ہے کہ میں سب کے ساتھ بیٹھ کے ہسا مزاگ کر رہا ہوں and i love this thank you very much یہ بتائیے اید پہ کیا مصروفیت رہی ہے آج آپ کے کوشی نہیں ہے کہ لوکا نے کہا رہے ہسا یار لوکا نے کہا رہے دروازے ہنے جٹہ ہماری ہیں جو اندر سے ہسی کے بات نہیں آرہی تمہاری گانا صاحب نے چوتھے کا رفعہ دگی اور انہاں جا کہا رہے ہوسا آو ہوسا آو میزی اچھا فوتگی بھی ہے دیو ایزی اے رے اٹھ کے رانہ صاحب نے کہا میں مرے ہاں پیانتے ہیں ہاتھ سے سوچے پھر میں پوچھا میں کہا کیوں کہ تودھے مار گیاں کہاں نا میں ایدی چھٹی آیاں اچھے قربانی کا جانور خود خریدتے ہیں نہیں جی گیا منڈی کے ہنے دیتا ہی کا کھنی ہر گھاں آگے ہر بیڑے آگے ہر بکرے آگے ہر بکرے آگے ہسا دو مدودی کھلا آپ من گیا ہے بیڑے آگے تو بکرے آگے بیڑا اور سردار کبال صاحب کا بہت پرانا صاحب ہے اور یہ چوڑیاں ہی نہیں اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ ہماری ایک سپر ڈوپر بلوگ بچے تھی دیوانیں تیرے پیار کے مداشرارتی کا ہی رو نہیں وہ تھا میں نہیں پاتا کیونکہ وہ پتری چلی کی نہیں چلی وہ تھا چھوٹا سی ہے نہیں لیکن دیوانیں تیرے پیار کے وہاں پرسٹ سپر ڈوپر بلوگ بسٹر اس نے نکی جی ہاں اس کے بعد سن لو نا یار آرہو دیوانیں تیرے پیار کے چونیاں نکی جی ہاں بلو بلوگ بسٹر ماشاءاللہ اور ہم لوگوں نے بہت ساعت ٹائم گزارا ہے اور بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے سردار کمال نے کمال کر دیا فلم کا نام تھا مہندی والے ہاتھ اوہ توبہ توبہ کمال سین چل رہا ہے سارا ہاتھ صرف ایک ڈائلوگ سی ہے نا بہت وہ نے کہا میرے چکی کمی ہی کہن تھا گھر ایک دی اللہ جاندہ وہ ہی ایڈیٹرے تھے آگے اور شوٹنگ پوری فلم کی گئی ہے میرے ساتھ پوری فلم میں ساتھ ساتھ لیکن شوٹ ایک لگا گھر ایک دی ایک شوٹ لگا ہوا تھا میں نور صاحب رکے میں ہے کہ عارتی بھی بچوں کڑ دے میں ساتھ مومی بھائی فلم کی لانتھ جب بھی بڑھتی ہے اور کومیڈیاں بھی کٹ دے پڑا بھائی اور سب سے غلط بات یہ ہے فلم میں آپ کو بتاؤں کہ 35% کومیڈی کا ہاتھ ہوتا ٹھو فلم کے اندر اگر آپ کی فلم میں کومیڈی نہیں ہے فلم نہیں چلے گا کہ میں ایک فلم تھی میری رکستی اس میں بھی یہی تھا اس میں بھی ستھار کا اس میں ستھار کمان رکستی ہے نا لو رہی آچھا نہیں یار ایک منٹ بات کرنے ستھالیکوم بھائی سام تو اس میں پوری فلم چل رہی ہے وہ بہت ڈرائی فلم تھی بہت سیریس سبجیکت تھا سارا تو میں نے اس کو ڈیریکٹر کو بولا میں نے کہا اس میں کومیڈی بہت ضروری ہے فلم اس سےقلال بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے تو سردار کمان صاحب کو لے لیا کومیڈی انہوں نے کی پوری فلم میں سارا سینس کیے کافی 12 تیرہ سین کیے چودہ سین کیے تقریبا تقریبا تو اس کے بعد جب میں فلم دیکھ رہا تھا سردار کمان فلم چیر گئے گئی لی مجھے ایسے بیٹھا ہوں اور میری جو وائف ہے وہ مجھے کونیاں مار رہی ہیں کہ جاگیں آپ کی فلم ہے آپ پہ کیمرا بھی لگا ہوا ہے اور پریمیر چل رہا ہے یہ فلم لگنے سے پہلے فلوک تو میں کہا ہو چکیئے اچھا ایک ہماری ایسی اداکارہ ہیں جن کو دیکھ کے جو طبیبِ دل تھا وہ بھی مریضِ دل بن گیا وہ آپ سے شادی کی بہت خواہش مند تھی انہیں کیوں انکار کیا غالباً اسی وجہ سے وہ بہت دور ایک پرائے دیس میں چلی گئی آپ نے کیوں انکار کیا جانا ہی ہوں دا جی ایک دن یہاں تانبادہ کارانچ نہیں رکھیا جانا بہت اچھا کیتا ہے ٹائمنا الفارغ ہو گیا آگا جی میری کلیاب لے گا ہے باہرال میں بہت در مرات کرتا ہے کہ میں انڈسری سے باہر شادی کروں اور اپنی پسند کی شادی کروں اور اللہ تعالی نے کرم کیا کہ اس کو آگے لے کے چلو ماشاءاللہ بائیس سال ہو گئے اب میں شادی گئے اور ہمارے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے مومی بہت سے ہیروز خاص طور پر آپ اور بالموم بہت سے دوسرے ہیروز ہماری فلم انڈسری میں وحید مراد بننے کے لیے آتے ہیں یا وحید مراد کی طرح چوکلیٹ رومانٹک ہیروز بننے آتے ہیں بٹھے انڈ اپ بینگ گینگسٹر اگون بدماشی والے وہ سارے ہر کوئی اس چیز کا شکار ہو گیا انکلوڈنگ یو ایسا کیوں میرے سمیت کہ ہم لوگ گینگسٹر بن جاتے ہیں تو اس وقت کے دور میں ڈائریکٹرز بہت بڑے تھے ڈائریکٹرز بہت بڑے تھے ڈائریکٹرز بہت بڑے تھے ان کے لیے لکھا جاتا تھا کہ یہ وحید صاحب کے لیے لکھ رہے ہیں میں اپنا بتاؤں کہ آغاز تو ضائعی بات ہے رومانس اس سے ہی ہوا ابھی بھی چل رہا ہے فلموں میں رومانس تو ہوتا ہی ہے رومانس کے بغیرے فلم نہیں ہوتی کیوں جی؟ بالکل صحیح مجھے تو کوئی فلم سائن کرتا نا اب آکے اب آکے اب آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اس پر کہتا کہ ڈائریکٹرز بہت بڑے تھے اب کیا؟ اوہ اوہ جی سو بندے مانے نا مومی صاحب نے پریان پوا دیو دانا صاحب نے آج ہو جی ڈالے دکھا دو میں کہا ڈالے بنا کے میں نے گلتی کر لی دو کہ وہ اپنی فٹنس کا اقراز ہوتا ہے بٹ یہ بڑا سنسٹیف چیز ہے کہ بہت ایک چھوٹی سی لائن تھی جو پہلے بھی بولی میں نے اس وقت ڈائریکٹر بہت بڑا سا رائٹر بہت بڑا سا آج آئی ایم بری سوری وی ڈونٹ ہافت بڑا سا مائی قویسچن واس کہ اپرسن لائکیو ماشااللہ آف کیمرا تو آپ کو رومنٹک سائیڈ پہ ہی رہنا چاہیے تھا آپ کو جب انہوں نے کاسٹ کیا فر دوز فلم تو کیوں سائن کر لیتے ہیں شان بھی کر لیتے ہیں آپ بھی کر لیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے بہت چھوٹا سا آنسر ہے اس کا حرون صاحب میرے ساتھ بہت لوگوں کا رس لگا ہوا جب کیمرا آن ہوتا ہے نا تو پیچھو یہ ٹیکنیشنز ہیں جو پندرہ سو ہزار دو ہزار تین ہزار جو انہوں نے گھر لے کے جانا ہے ان کے گھر کھانا پکنا ہے اور جب تک وہ فلم بن رہی ہے ان کے گھر وہ سب کچھ جا رہا ہے تو یہ تو بہت بہت خوبصورت ہے بہت شکریہ ہمیشہ میں نے یہی سوچ کے فلم سائن کی اور اللہ تعالیٰ نے ان فلم میں عزت بھی دی کہاں ایک منجابی فلم آپ کی سپر ڈوپر بلوک بسٹر آپ کی اردو فلم سپر ڈوپر بلوک بسٹر وہ تو پبلک دیکھ رہی نا پبلک کو یہ نہیں پتا کہ کیمری کے پیچھے کون کو لوگ ہے اب دیکھنا ان لوگ پیچھے بچارے بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے پا جی ہے کہ دے بچارے لٹا ٹوٹیاں ہیں کہ پلے آئے میں نے انتین جی لگ رہے ہیں میں نے ان اس تو بیٹھا چانک تندیبار دندے میں بیٹھا ہے پا ہے مومی یہ بالکل صحیح لیکن موقع دیتا بھی دو منہ ہو رہا ہے بھائی چنگی پھڑی گل چل رہی سی سو بات یہ ہے اچھا ایک منٹ ناظرین ہمارے ساتھ محمد رانہ موجود ہیں کہیں مت جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہماری آرڈینس میں سے کچھ لوگ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم میں آپ سے کوششن پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اب تک بہت ساری کوسٹار کے ساتھ کام کی ہے تو کوئی ایسی کوسٹار ان کے ساتھ سیٹ پر کام کرتے ہیں آپ بہت زیادہ انجائی کرتے ہیں ریما کے ساتھ بہت کام کیا میں نے کیونکہ ایزا ڈیریکٹر بھی اس کی دولوں فلمیں میں نے کی ایزا ایکٹر شی وزا دیریکٹر سو ہماری ہماری بہت زیادہ ملتی جی آرڈینس میں سے دوسرا پرسن سردار کمال صاحب سے سوال ہے کہ سردار صاحب آپ کی ڈریسنگ محشے ہی یونیک ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے بتائیں گے بندہ چھوڑ کے چلا گیا ہے یہ بندہ انہا نظر آرہے ہوتا ہے ایدر بار کٹھو تو تھلے کھوسا پایا تھا ساڑے بہت بڑے بڑے ایکٹر ہیں چھوڑے انہیں ہی آندیسن سردار صاحب ہر کے بندے نہیں پوچھنا کہ کوٹ پینٹ کیڑے برینڈ دا با کہتا ہے رٹرن نہیں پھر وہ برینڈ نہیں ہوتا سردار صاحب وہ لکھا ہوتا اس پہ یہ رٹرن نہیں پھر یہ میں سے لے آرہے ریڈی میڈ ہے ریڈی میڈ ہے درزی ہے نا پھر وہ ناپ نوب دی اکھرے گی وہ لے آرہے ریڈی میڈ ہے کھلا ہے ڈھلا ہے اپنا ککا پتر گا لے وے اپنا ڈوڑا ہے اے جنات انہوں فیٹ آیا نا سیم سائز دا کو انگریز مریا لنڈے آئے دے سیدار صاحب دی دعا لے آئے کے گانٹ کھول دے یہ دے ان لنڈے دے وچھوں دی ننگڑنا کہ سوئے اور کامل گندلیاں دے وچھوں آواز آرہی ہیں دی لے 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 اور نہیں یہ برینڈ ہے گا یہ گا ڈان شولڈر یہ آگا لنڈے جو بڑے فراغ رو چپی پاگر ہو رہے ہیں کھندر ٹائٹ ہے نکالی میری نانی سے فراغ یہ لیا دیکھا سیدار صاحب یہ ہے اور میری برد سے آئے چھے لگی آپ کی برد سے آئے چندگی نیکس سوئر سبس سوالا ہے کہ آپ بقرا کیسے سمالتے ہیں میری بکرا آپ کو سمالتا ہے بکرا آپ کو سمالتا ہے تو میں گل کے پروپ ہیں اے پروپ میں گل کرنیں نہیں سمالتا میں پکرے لے اگر ہی لاثنہ بان دیتا ہے میں دے پڑھن دے او ہی پاڑ گا وہ بیوی تا نے سچی واقعا صحیح! کہ چوت نہیں ہے یہاں، یہاں، ہاں، ہاں، رہے ہیں، لاتنا بند ہے، تو کون لاتنا بکرا بند ہے؟ اگیا صرف منڈی بکرا لیند باست ہے اینا نزل منڈی کے آسے ہوئے 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 اے بیڑے ہاں دی مانڈی جا رہا ہے تو ہو بیڑے ہاں ختم ہو گئی ہے اور نہیں ہے تو اڈی گلہ مانڈی دی گل کرتا دانے نہیں چاگتا وہ دی گل کر رہے ہیں اے بہت گلہ کرتا اے ہو جی خدا آدھی قسم تصویریں ڈاکٹر دے اندر لگی ہیں تو یہ سوٹی نہ سمجھا رہے ہیں تو یہ ہیں پیپڑا اور اے ہو جی کلندر کے تو ایسی جگہ سوٹی لا دے نا انجیوی کرتے نا یہ آب آجاد بات ہے آب آجاد نہیں ہے بکڑا میں نے لیا اچھا جی انہیں سچی گلد انداز رہے ہیں جی ایسی دی برپتہ ہے میرا یار جی جی بکڑا لین گیا ہے منڈی ہم بکڑا لینہ میں بکڑا سونا لینہ خدا بکڑا اچھا لیا Historical نالیا کوئی ہی تمام برپتے والی انہیں سکواہر نکوک بتر نا تھی ایک کوئی ہیتی بکڑے 你گے روپیاں بکڑائیا ہی انہا کے تکڑا یہ اپنے کر لہے آنا دے پیائے ہیں بکڑا جنہون کھچ گیا اپنے کر لہے گیا اے ہم نے جاگیے ہیں انہوں من удобزد تا ، بکڑے نے اس کو کارفون کی تا کہ بھی انہیں پیسے دے جو اپنا بال ہے جو اے انہوں تھے پہا بکرا پھر رہا ہے باجی شکٹل آ کے بکرا پی رہا ہے کدھی کوٹھے دے جا رہا ہے کدھی تھلے آ رہا ہے اے انہوں ستا پہا رات انہوں اپنے کھوڑتے نہیں لے انہوں ہلا کے دیکھ رہا ہے یہ کون صرف ہے آج یقین کرو اے تو موہ تا نچھا مارتے رہا ہے یا سب سے تجھے چپی مانے کا دل گیا تھا اچھا جی ہمارے ساتھ ایک بار پھر حسنین علی موجود ہیں اور محمد رانہ صاحب کی ہی ایک فلم کا وہ گانہ لے کر آئے ہیں تو آئیے ان سے گانہ سنتے ہیں کر میں نظارا جدوں دی تصویر دا کر میں نظارا جدوں دی تصویر دا پیندائے پولے کھا میں نوں سوڑی سس ہیر دا کر میں نظارا جدوں دی تصویر دا پیندائے پولے کھا میں نوں سوڑی سس ہیر دا کر میں نظارا جدوں دی تصویر دا اچھا جی ایک چھوٹا سا گیم ہے جو ہماری کو ہوسٹ امیر امیر آپ کے ساتھ کھیلیں گی یہ آپ کو کچھ محاورے سنائیں گی اس محاورے پر آپ کو جو بھی سلیبرٹی یا پولیٹیشن یا اینیون جو بھی شخص ذہن میں آئے آپ اس کا نام لے دیں گے جو بھی سکتا ہے؟ سب سے برا ہوں اس چیز میں تو پہلا محاورہ ہے آسما سے گیرا خجور میں اٹکا رائی کا پہاڑ بنانا رائی کا پہاڑ بنانا بیلکل سچی گل جی رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا رائی کا پہاڑ بنانا آدھا تیتر آدھا بٹیر ہونا آدھا تیتر آدھا بٹیر رامبو نیکس آدھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو ہی دے آدھا تیتر آدھا 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 جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آدھا آدھا تیتر آدھا آدھا پاکستان پہلے جان نا پہچان خالا جی سلام پھر دوہ ساشی کھو آدھا جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں اوپوزیشن بھائس کے آگے بین بچانا آدھا آپ کو انج انج بھی کاریدہ ہوں گا خدا دی قسمیں میں نے پتا سی آپ کو یہ بھی پہلے ایس ہی توڑنا لو نہ دی نہیں نہیں کوئی بات کوئی بات بین سے مجھے آپ یاد آئیں بین سے اب سر میں آپ کو کچھ فلمی ڈائلوگس بتاؤں گی آپ یہ ڈائلوگ سکن کو بولنا چاہیں گے مومن رانا موnight سfree جی سو سنار کی ایکھلا کی واہ واہ ویڈی نائس جیدہ جواب نہیں آندہ دی مکان دیکھ رہا آندہ دی اس کے کارنے دو ہو کیا بس ہو گئے تو ہو کیا کیا سی کے نہ بول بنا کیا نا جی بیڈی آراز 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 رانا میرے مون جاندھے بیڈی آراز 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 اور بہت مزا آیا انشاءاللہ آپ کو اپنے شو میں بلائیں گے اور پھر آپ کے ساتھ انجوائے کریں گے ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر